اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل تیری بین بہت ہی انٹریسٹن ڈراما بن چکا ہے آنیور ایپسورٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب حیاء دیکھتی ہے مریم کو تو کہتی ہے کہ مریم تم یہاں تم یہاں کیسے آئی تو مریم کہتی ہے کہ بھلا اتنی بڑی خوشی اور میں نہ ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ تم نے تو منہ کا دیا تھا کہ میں اب اس گھر میں کبھی نہیں آؤں گی اور گھر کے مکینوں سے کبھی نہیں ملوں گی اور نوریز بھی یہی فیصلہ کر کے گیا تھا تو مریم کہت یہ فیصلے بھی تو جا سکتے ہیں یہ فیصلے وقتی ہوتے ہیں بھلا اپنے سے کوئی کیسے دور رہ سکتا ہے ہیاء کہتی ہے تم نے بہت اچھی بات کی بھلا اپنے سے کوئی کیسے دور رہ سکتا ہے لیکن تم اس طرح فیصلہ کرو گی مجھے کبھی امید نہیں تھی تو کہتی ہے مریم کیا بات ہیاء تمہیں میرے جہاں آنے سے خوشی نہیں ہوئی ہیاء کہتی ہے نہیں میں تو بہت خوشی ہوں مجھے خوشی آپ کے جہاں آنے سے لیکن میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی آپ سے تو مریم کہتی ہے کہ تمہیں واقعی میرے جہاں آنے کی خوشی نہیں ہوئی اگر تم خوش ہوتی تو مجھ پہ اس طرح سوال پہ سوال نہ کرتی اور میرے جہاں آنے سے حیران نہ ہوتی توہیا کہتی ہے نہیں ایسی بات نہیں مزید نیکس اپسوڑ میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے کہ مام بیگم اعلان کرتی ہے کہ آج سے میری بو اس کرسی کی مالک ہیں اور وہ اس کرسی پر بیٹھ کر فیصلے کیے گئے کیونکہ ہماری گاؤں کی عورتوں کے بہت مسئلہ مسائل ہوتے ہیں اور میرے کو اپنی گدی پر بڑھاتی ہے تو سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کو مبارک بات دیتے ہیں اور میرے بھی بہت خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے سلمہ بیگم بیٹا یہ کرسی ایسے نہیں اس کرسی کی بھی بہت ذمہ داریاں ہیں اور میں یہ یقین ہے کہ آپ یہ سب کام با خوبی نبھاؤ گی اور عورتوں کے بہت سے مسئلہ مسائل ہوتے ہیں جو حل کرنے ہوتے ہیں اور ان عورتوں کے مسئلے ہمیں ہی حل کرنے ہوں گے تو کہتی ہے میرے بھائی ٹھیک ہے ماں میں ان عورتوں کے مسئلے ضرور حل کروں گی کوشش کروں گی کہ اچھے سے ان کے مسئلے حل کر رہوں ماں بیگم کہتی ہے بیٹا مجھے تم پر پورے یقین ہے مجھے امید ہے کہ تم یہ سب اچھے سے فیصلے کرو گی تو میرے بھائی کہتی ہے کہ ماں آپ کو بہت شکریہ ہے کہ آپ نے مجھ پر اتنا اعتبار کیا یہ سب دیکھیں آپ آنے والے نیکس ایپسوڈ میں مزید نیکس ایپسوڈ دہنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ساتھ میں لگے بیل ایکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک بہت آنے پہنچتا رہے شکریہ اللہ حافظ